السلام علیکم دوستو میں ہوں زہین بزدار ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل بی بی زیٹ اپ اوفیشل میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ برڈز کے بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ایسی پرابلم جو ہوتی ہے یعنی کہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے اگر خیال نہیں رکھیں گے تو آگے جا کر آپ کے لئے بہت ہی زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو جو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے در اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو برڈز کا بزنس اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسی بات آج آپ کو جو ہے میں بتاؤں گا جو یعنی کہ آگے جا کر اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو آپ کے لئے جو ہے کافی زیادہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے اور آپ کو جو ہے کافی زیادہ جو ہے مسئلہ پیش آئے گا جسے آپ کے ویڈز بھی ایکسپائر ہو سکتے ہیں اور کافی زیادہ جو ہے بریڈنگ میں پرابلمز جو ہے آئیں گی تو ان چیزوں کا جو ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ برڈز کا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ جو ہے پرندے خریدنے سے پہلے کیجز خریدیں جو پرندہ خرید رہے ہیں اس کے حساب سے کیج خریدیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کیج یعنی کہ سنگل کیج لائیں ایک پیس یہاں سے ایک پیس وہاں سے تو اس طرح سے جو ہے آگے جا کر کافی زیادہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے کیج اگر آپ یعنی کہ آپ نے سوچا ہوا ہے کہ میں کاؤکٹیل کے دو پیر لوں گا تو آپ ڈبل خانے والا جو ہے پنجرہ لیں گے ڈبل پورشن کیج اور اس میں جو ہے صحیح طرح سے جو ہے حساب آپ نے لگانا ہے کہ یہ کیج جو ہے کاؤکٹیل کے لیے صحیح ہے یا لاؤ وڈ لے رہے ہیں تو ان کے لیے یہ کیج صحیح ہوگا اور اس کیج یعنی کہ ان پرندوں کے حساب سے جو ہے آپ نے کیج خریدنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے پہلے پرندہ خریدنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کیج ڈھونڈتے پیریں تو یہ جو ہے کافی زیادہ پرابلم ہوگی آپ کے لیے کیج خریدنا ہے اس جیسے پہلے بہتر ہے کیونکہ بعد میں جو ہے پرندہ پھر سیٹل نہیں ہو پائے گا کیج میں اور آپ کبھی آپ کو یہ نہیں کہ صحیح طرح سے کیج مل نہیں رہا ہوگا تو آپ نے جو ہے پہلے کیج خریدنا ہے کیج خریدنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ برڈز خریدیں گے اور اس میں جو ہے رکھیں گے پہلے کیج بہت لازمی ہے میرے ساتھ یہ پرابلم آئی تھی میں جو ہے جیسے ہی پیسے میرے پاس آئے میں جو ہے پرندہ خرید کر لے آتا تھا اس کے بعد پتا چلتا تھا کہ جگہ نہیں ہے گھر میں پنجرہ ہے ہی نہیں اور پھر پنجرہ ڈھونڈنا پڑتا تھا پنجرہ لینا پڑتا تھا تو اس کے لیے جو ہے کافی زیادہ پرابلم ہوتی تھی پرندے لڑتے تھے کیونکہ جب جگہ نہیں ہے تو میں کسی اور کیج میں جو ہے نیا پیر لائے ہوں تو اس کو چھوڑ دیتا تھا وہاں پر جو ہے پھر لڑائی ہو جاتی تھی اور جس کی وجہ سے جو ہے پرندے لڑ لڑ کے جو ہے ایکسپائر ہو جاتے تھے تو آپ نے جو ہے پہلے کیج خریدنا ہے اس کے بعد جو ہے برڈز خریدنا ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ جو ہے پہلے برڈز لے آئیں اس کے بعد جو ہے کیج کا سوچیں تو یہ جو ہے آپ کو جو ہے آگے بہت زیادہ جو ہے پرابلم کریٹ کرے گا آپ کے لئے اور کافی زیادہ جو ہے مسائل پیش آئیں گے آپ کی برڈز ہوبی میں آپ کے برڈز بزنس میں نمبر دو پہ ایک بات بتا دوں آپ نے جو ہے جگہ پہلے چوز کرنی ہے کہ کیج آپ نے رکھنا کہاں پر ہے جگہ کے حساب سے کیج لائیں گے تو بہتر رہ جائے گا آپ اگر کیج لائیں گے بڑا اور جگہ ہوگی کم آپ رکھ نہیں پائیں گے پھر بھی وہ آپ کے لئے پرابلم یہ کافی زیادہ جو ہے پھر آپ کے لئے مسائل کریٹ ہوں گے کافی زیادہ جو ہے مسئلے پیش آئیں گے آپ کے برڈز بزنس میں برڈز کی ہوبی میں پرندے آپ کے ڈسٹرب رہیں گے اس سے کیونکہ جگہ نہیں ہے صحیح یعنی کہ پرندے جو ہے سٹریس میں آ جاتے ہیں جس طرح سے یعنی کہ ان کو دھوپ نہیں مل رہی ہر وقت چھاؤں میں رکھے ہوئے یا ہر وقت دھوپ پہ رکھے ہوئے ہیں دیکھ لیا کہ یہاں پر رکھ دوں گا اس طرح سے نہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو ہے گرمیوں میں جو ہے چھاؤں رہے گی سردیوں میں جو ہے یہاں پر پرندوں کو دھوپ لگے گی صحیح طرح سے جو ہے پرندے یہاں پر دھوپ ان کو پروائیڈ ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے پرندے آپ کے ایکٹیو رہ جائیں گے اور ان میں بیماری آنے کا خدشہ جو ہے کافی زیادہ کم ہو جائے گا تو یہ دو باتیں جو ہے کافی زیادہ میرے ساتھ بھی جو ہے مسائل پیش آئے تھے پرندہ پہلے لے آتا تھا بعد میں کیج جھونڈ تھا پڑھ رہا ہوں اور پھر کیج لے آیا تو بعد میں سوچ رہا ہوں کہ اب اس کو رکھوں کہاں پہ گرمیوں میں جو ہے چھاؤں نہیں مل رہی سردیوں میں جو ہے دھوپ نہیں مل رہی تو وہ کافی زیادہ جو ہے پرابلم کریٹ ہوتی تھی اور کافی زیادہ میں نے جو ہے ایسے برڈز ایکسپائر کیے اگر آپ نئے ہیں یعنی کہ اس ہوبی میں یا اس بزنس میں تو آپ کے لئے لازمی ہے کہ آپ ان دو چیزوں کا کافی زیادہ خیال رکھیں ایک تو پرندہ خریدنے سے پہلے کیج خریدیں اور کیج خریدنے سے پہلے کیج رکھنے کی جگہ دیکھیں کہ یہاں پر دوپ ملے گی پرندے کو یہاں پر نہیں ملے گی یہاں پر چھاؤں ہوگی گرمیوں میں نہیں ہوگی یہ خیال جو ہے آپ نے لازمی کرنا ہے نہیں تو آپ کو جو ہے لوس ہو سکتا ہے پرندوں کی ہوبی میں یا اگر آپ جو ہے ایک کمرہ بنا رہے ہیں صرف پرندوں کے لئے تو اس میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ گرمی ہوگی تو اس میں منٹیلیشن ہوا کا ونڈو وغیرہ یا اگر آپ ایسی وغیرہ لگا رہے ہیں کولر لگا رہے ہیں تو اس کے لئے بھی ہوا جو ہے کراس ہونا لازمی ہے کولر اگر آپ لگائیں گے کمرہ بند ہے کولر صرف چل رہا ہے تو ہوا کراس نہیں ہوگی جس کے لئے سے جو ہے حبز پیدا ہوگی اور پرندے جو ہے کاف زیادہ پریشان ہوں گے تو ان کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ان چیزوں کا آپ نے لازمی خیال کرنا ہے اگر آپ جو ہے بزنس ٹارٹ کر رہے ہیں یا پرندے جو ہے خریدنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے اور ان کا جو ہے خیال کرنا ہے تاکہ جو ہے آپ نقصان سے جو ہے بچ سکیں تو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی بات اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہ ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو اگلی ویڈیو کو انظار کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ